اسلام علیکم پھر تیسری اس سے زیادہ مشکل ہوگی اور پھر لاسٹ یعنی چوتھی جو کہ سب سے زیادہ مشکل ہوگی ہر سٹیج پاس کرنے پر آپ کو ملیں گے پچاس پوائنٹس ٹوٹل چار سٹیجز ہیں اگر آپ نے ساری سٹیجز پاس کر لی تو آپ کے بنیں گے دو سو پوائنٹس پر آج مجھے نہیں لگتا کہ آپ ساری سٹیجز پاس کر پاؤ گے کیونکہ اس بار بہت ہی مشکل ہونے والا ہے تو پھر ریڈی نمبر ایک ان ایموجیز میں سے مختلف ایموجی کونسا ہے آپ کے پاس دس سیکنڈز ہیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے کیا آپ کو ڈیفرنٹ ایموجی ملا نہیں ملا تو یہ رہا یہ تو بہت ہی آسان تھا خیر نمبر دو کیا آپ بتا سکتے ہیں ان میں سے مختلف کونسا ہے ڈھونڈ لیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے یہ رہا نمبر تین کیا آپ بتا سکتے ہیں ان دونوں تصویروں میں کیا فرق ہے بھور سے دیکھیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے تو کیا آپ کو فرق ملا یہ رہا فرق تو کیا آپ نے سب کے جواب ڈھونڈ لیے گریٹ یہ تو بہت ہی آسان تھا اب باتیں ہیں سٹیج نمبر دو پر جو کہ تھوڑی سی مشکل ہے نمبر ایک اب ان ایموجیز میں سے مختلف ایموجی ڈھونڈ رہیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے کیا آپ کو ایموجی ملا یہ رہا نمبر دو ان میں کہیں بر تین بار سی لکھا ہے کیا آپ ڈھونڈ کے بتا سکتے ہیں کہ سی کہاں ہے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے تو کتنے سی ملے آپ کو نیچے کمن کر کے ضرور بتائیں ایک یہ یہ دو اور یہ تین نمبر تین کیا آپ بتا سکتے ہیں ان دونوں تصویروں میں کیا فرق ہے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے کیا آپ کو فرق ملا نہیں ملا تو یہ رہا تو اگر آپ نے سٹیج نمبر دو بھی پاس کر لی تو گریٹ تو آپ باتیں ہیں سٹیج نمبر تین پر تو کیونکہ یہ سٹیج کافی مشکل ہونے والی ہے اس لیے اس میں غلطی ٹھونڈنے کے لیے آپ کو ملیں گے 20 سیکنڈز تو پھر ریڈی اب ان ایموجیز میں سے مختلف ایموجی ڈھونڈیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے کیا آپ کو ایموجی ملا نہیں ملا تو یہ رہا نمبر دو اب ان میں دو بار ایس لکھا ہے کیا آپ ڈھونڈ کے بتا سکتے ہیں کہ دونوں ایس کہاں لکھے ہیں غور سے دیکھیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے یہ تھوڑا مشکل تھا اگر آپ کو ایس مل گیا تو گریڈ نہیں ملا تو یہ رہا ایک اور یہ رہا دوسرا نمبر تین کیا آپ بتا سکتے ہیں ان دونوں تصویروں میں فرق کیا ہے غور سے دیکھیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے یہ رہا فرق اگر آپ نے یہ سٹیج بھی پاس کر لی ہے تو اب تیار ہو جاؤ سب سے مشکل سٹیج کے لیے تو پھر ریڈی سٹیج نمبر چار اس تصویر میں سے سی ڈھونڈ کے دکھاؤ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے میں نے کہا تھا نا یہ سٹیج بہت ہی مشکل ہونے والی ہے تو کیا آپ کو سی ملا یہ رہا چھوٹا سا سی میں نے کہا تھا نا یہ سٹیج کافی مشکل ہونے والی ہے نمبر دو اب ان ایموجیز میں سے مختلف ایموجی ڈھونڈ کے دکھاؤ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے نہیں ملا یہاں دیکھو یہ رہا نمبر تین اس میں ایک بار ایس لکھا ہے اب اس میں سے ایس ڈھونڈ کے دکھاؤ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے ہم یہ رہا ہے نمبر چار اب اس میں سے زیرو ڈھونڈ کے دکھاؤ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے موسیقی یہ رہا زیرو تو کیا آپ نے یہ سٹیج بھی پاس کر لی اگر آپ نے سچ میں ساری سٹیجز پاس کر لی ہیں تو گریٹ تو ٹوٹل کتنی سٹیجز پاس کر لیا آپ نے تو اب باتیں ہیں ریڈلز برگ ہر ریڈل کا جواب سوچنے کے لیے آپ کو ملیں گے پندرہ سیکنڈ اور ہر ریڈل کا صحیح جواب دینے پر آپ کو ملیں گے دس پوائنٹ تو پھر ریڈی نمبر ایک ایک آدمی 1995 میں پیدا ہوتا ہے اور وہ 1945 میں مر جاتا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے سوچ لیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے تو کیا جواب ہے آپ کا اس کا جواب ہے کہ وہ آدمی روم نمبر 1995 میں پیدا ہوا تھا اور روم نمبر 1945 میں مر جاتا ہے نمبر دو مجھے کھانا دوگے تو میں زندہ رہوں گا پر اگر مجھے پانی پلاوگے تو میں مر جاؤں گا کیا آپ بتا سکتے ہیں میں کیا ہوں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے تو کیا جواب ہے آپ کا میں آگ ہوں آگ پر جب آپ پانی ڈالو تو وہ بوچ جاتی ہے لیکن اگر کچھ اور ڈالو تو وہ بڑھتی ہی جاتی ہے نمبر تین کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کیا ہے جو ہمیشہ بڑھتی ہی رہتی ہے کبھی کم نہیں ہوتی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے تو کیا جواب ہے آپ کا آپ چھوٹے سے ہوتے ہو پھر تھوڑا بڑے ہو جاتے ہو پھر تھوڑا اور پھر تھوڑا اور اور ایسے ہی آپ کی عمر بڑھتی ہی رہتی ہے کبھی کم نہیں ہوتی تو بس ٹوٹل کتنے سوالوں کا صحیح جواب دیا آپ نے اور ٹوٹل کتنے پوائنچ بنے آپ کے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہیں بولنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ